کتابوں سے پٹا ہوا یہ کمرہ کسی اور کا نہیں مدی پردیش کے سکول شکشہ منتری کوور وجہ شاہ کا یہ پورا کمرہ ہے اور آپ یہ تمام کتابیں دیکھ کر چونک گئے ہوں گے پہلی سے بارویک اکشا تک کی تمام کتابیں اس چیمبر میں موجود ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اتنی ساری کتابیں سکول شکشہ منتری کے کمرے میں کر کیا رہی ہیں جواب دینے کے لئے خود سکول شکشہ منتری کوور وجہ شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں کور صاحب یہ جاننا چاہیں گے اتنی ساری کتابیں آپ کے چیمبر میں کیا کر رہی ہیں دیکھیں میں نے جب سے یہ بیفاق سامالا ہے مانی مکمتری جی نے جو مجھے بسواص کیا ہے کہ ہم سکھا کے چھتر میں جو دیش کے بھاوی بھوش کے بچے ہیں ان کے جیون میں خوشیاں لانے کے لیے نو جیون میں اور پریڑنا دینے کے لیے اور کم سمیمے انہیں اور کیا اچھی چیزیں دیں اس لیے میں خود چاہتا ہوں کہ پہلی کلاس سے چھٹی بھی کلاس تک بارمی کلاس تک میرے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ مجھے جانکاری ہونا چاہیے اور اس لیے اب میں ہر مہنے ایک کلاس پڑھوں گا کہ ہم پہلی کلاس میں کیا پڑھاتے ہیں دوسری کلاس میں کیا پڑھاتے ہیں ہم تیسری کلاس ہم بچوں کو کیا گیان دے رہے ہیں یہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اس لئے میں نے آپ دیکھ رہے ہیں پہلی کلاس سے بارمی کلاس تک کی ساری بکے یہاں بلا کے رکھی ہیں کہ اول اکھٹا کرنے کے لیے نہیں کسی کو دینے کے لیے نہیں میں سویم پڑھوں گا اور اس کے آدھار پر جو ہماری کمیٹی ہے اگر مجھے لگے گا کہ کچھ میں ایسی جانکاری ہیں تو صدار کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ انویوٹیو کام کرنے کے لیے کی بات کرتے ہیں تو اسکول میں فرنیچر نہیں ہے اس کے لیے کچھ آپ نے اپایس ہو جائے لیکن سیمیس انسادنوں میں یہ بات سچ کہیے آپ نے کہ ہمارے ایک لاکھ اٹھرہ ہزار جو اسکول ہے سب میں فرنیچر نہیں ہے اور فرنیچر کے لیے بڑی بسکس ہمیں دس بیس کروڑ روپیا ملتا ہے بیباگ میں آنے کے بعد ہم نے سمیچھک اپرانت مجھے لگتا ہے کہ تین سو کروڑ کی بک ہم دیتے ہیں ان تین سو کروڑ کی بکوں کو اگر ہم دو سال چلا لیں اور یہ بک خراب اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم ان میں جلد لگا دیں دس بیس کروڑ کا جلد لگے گا اور پستکیں دو سال کام میں آ جائے گی جب ہم چھوٹے تھے تو پرانی پستک لاکے ہی پڑتے تھے تین سال دو سال پستکیں چلتی تھی آج کیا کاران ہے کہ پستکیں فری میں مل رہی ہیں ایک سال میں خراب جاتی ہے ردی میں بک جاتی ہے گھڑ دوپٹی کھاتے ہیں لوگ بیج دیتے ہیں ردی میں بک جاتی ہے ردی میں نہ بکیں مدبر سے ساسم کا پیسہ کھرچ نہ ہو فرنیچر کی بیوستائیں ہم ان سے کر لیں اب ہم یہ بچار کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان پستکوں کو ہم دو سال چلائیں اور دو سو اسٹی کروڑ روپیہ ہم بچائیں بیس کروڑ جلد میں لگ جائیں گے دو سال پستک چلائیں گے تو دو سو اسٹی کروڑ کا فرنیچر آنے والی پیڑی کو ہم ایک سال میں دے جائیں سکول شکشہ میں تقنیقے کا سماوش کرنے کی کچھ آپ کی یوجنہ ہے ورچول کلاسز ایک نیا دور کی پریباشہ گڑ رہی ہے دیکھئے سکشہ کے ساتھ ساتھ کام کی یوجنہ سکشہ کے ساتھ ساتھ بچوں کا ماردشن کیریئر کانسلنگ اور پڑھتے پڑھتے ہی انہیں ایک راستہ مل جائے بچے نراش نہ ہوں اس کے لئے ہم نے انیک چیزیں کری ہے جہاں ایک اور ہم اوپن سکول کر رہے ہیں جہاں ایک اور ہم اوپن سکول کے ساتھ ساتھ ورچول کلاسز کا ٹی بی کے مادیم سے سکشہ کا ایک نیا کانسپٹ بھی ہم لوگ لانے والے ہیں ابھی وچار چل رہا ہے کہ کیوں نہیں اس آدھونک یوگ میں جب موبائل کا سنسادن دنیا میں بڑھ رہا ہے موڈی جی اور مخمتری جی پوری جانکاری کے لئے موبائل باٹ رہے ہیں تو موبائل میں ہمارے بچے جو پڑھنے نہیں جا سکتے جو اسکول نہیں جا سکتے جو ہم سٹیلائٹ چینل کے مادیم سے بٹن دبائیے کلاس نکالیے بٹن دبائیے پارٹ نکالیے اور بٹن دبائیے چپٹر نکالیے گھر بیٹھے پڑھائی کر لیں اس کے لئے سٹیلائٹ کے مادیم سے اس پڑھائی کی انوکھی اور عدبوت یوجنا پر ہم کام کر رہے ہیں اگر ایشور نے چاہا سب کچھ ٹھیک رہا تو نومبر تک ہم کوئی چینل قرائے پر لے کے چالو کر سکتے ہیں یا دوہزار اٹھارہ نومبر تک ہم چاہیں گے کہ ہمارا سٹیلائٹ چینل سکھا کا جو ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ انوکھا ہوگا عدبوت ہوگا ہم کام کرنے کا پریاس کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ پوری وجہ شاہ جی تو کئی طرح کے نوچار یہاں پر سکول شکشہ ویباگ میں ہو رہے ہیں اور نشت طور پر یہ اپنے آپ میں بہیدی انوٹھا افسر ہے بہیدی رومانچکاری ہے کہ ایک سکول شکشہ منطری خود تمام کتابوں کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے آخر پڑھتے گیا ہیں ورچول کلاسز کا ایک نئے کنسپٹ یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے جو کہ اپنے آپ میں نہ کیول مدی پردیش میں بلکہ پورے ہندوستان میں انوٹھا اور اکلوتا ہوگا کیمرمن انور خان کے ساتھ آشو توش انڈیا فرس نیوز بھوپال